اسلام دوستو امید ہے آپ تمام دوستو آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 می ڈاکس آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ آپ اپنے انورٹر کی لینگویج کو کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ کے انورٹر کی LCD پر پہلے انگلیش لینگویج شو ہوتی تھی اس کے بعد لینگویج کسی بھی طرح چینج ہو گئی اور آپ اسے دوبارہ سے انگلیش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ ID پر لاؤگن کریں گے لاؤگن کرنے کے بعد آپ کو بوٹم پر چار اپشن شو ہو رہے ہیں اس میں سے آپ پلانٹ کے اپشن پر کلک کریں گے اور پھر نیچے جائیں گے می ڈیوائس لسٹ کے اپشن کے بعد آپ کو کچھ انورٹر کا ڈیٹا شو ہو گا اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی اور اس میں بوٹم پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تین اپشن شو ہو رہے ہیں جس میں سے ایونٹس کنٹرول اور ایڈٹ کا اپشن ہے آپ کنٹرول کے اپشن پر جائیں گے کنٹرول کے اپشن پر جانے کے بعد آپ انورٹر کے سیٹنگز کے جتنے بھی اپشن ہیں اس میں سے اس میں انٹر ہو جائیں گے انٹر ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نیچے تھوڑا سا ہی نیچے LCD لینگویج کا اپشن شو ہو گا اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی اناثرائز پرسن کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ سیٹنگ میں انٹر ہو سکے سیٹنگ میں انٹر ہونے کے لئے آپ کو پاسورڈ لکھانا پڑے گا اور گروو آٹ کی جو اپ ہے اس کا جنرل پاسورڈ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لکھیں گے گروو آٹ اس کے بعد آپ year لکھیں گے 2024 اور اس کے بعد آپ month لکھیں گے month کون سا ہے 09 اور present date لکھیں گے جس دن آپ یہ سیٹنگ کر رہے ہیں اس دن کیا date ہے آپ وہ date ادھر ایڈ کریں گے آج کی date ہے 30 تو ہم 30 لکھیں گے ہم yes پہ کلک کر دیں گے yes پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو show رہا ہے کہ آپ LCD کی language کون سی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ languages آپ کو show ہوں گی ان میں سے جو بھی language آپ رکھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر کے آپ دوبارہ سے screen پہ آئیں گے اور آپ کیا کر دیں گے done کلک کر دیں گے تو آپ کے inverter کی language change ہو جائے گی اس طرح آپ آپ ایپ کی سیٹنگ سے اپنے inverter کی language کو change کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو timely receive ہو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ